اگر حدیث بیان کی جاتی ہے جو اثر کے بعد سو جائے اس کی اخل ماری جاتی ہے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ بات درستہ ہے کہ دن کے آخری حصے میں سونا ہماکت ہے اس میں آپ دیکھئے کہ تین طرح کے اوقات ہیں یا تین طرح کی عادتیں ہوتی ہیں ایک ہے نمازِ عشاء سے پہلے سونا مکروح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے چاشت اور دن کا آخری حصہ الہدب المفرد کی روایت ہے دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے دن کے درمیانی حصے میں سونا پسندیدہ ہے قیلولہ کا وقت دوپہر کا مڈے اور دن کے آخری حصے میں سونا ہماکت ہے لیکن سفر بیماری اور مخصوص حالات اس میں اجازت ہے کہ مثلا کوئی شخص بیمار ہے بے ہوش ہے اب وہ کہے کہ مجھے آپ چاشت کے وقت یا آثر کے بعد ہوش میں رکھیں تو یہ ممکن نہیں ایسی طرح بعض بیمارییں ایسی ہوتی ہیں جن میں آرام کی ضرورت ہوتی بے ہوشی کی قیفیت نہیں لیکن غنودگی کی قیفیت ہوتی وہ ایکسپشنل کیسز ہیں یہ یاد رکھیں کہ ایکسپشنل کیسز ہر جگہ موجود رہیں گے کیونکہ بعض لوگ پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں میں بیمار بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناپسندیدہ ہے اس لئے اب اس وقت آرام نہیں کیا جا سکتا لیکن عام حالات کو اپنی بیماری نہ بنا لیجئے یعنی بیماری کی رخصت کو عادت نہ بنا لیں رخصتیں مخصوص اوقات ہی کے لئے ہوتی ہیں یا مخصوص حالات کے لئے ہوتی ہیں عادت اور رخصت میں فرق ہے عادت وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کی جائے گی مستقل طور پر وہ کام کیا جائے گا اور رخصت عادت کے بیچ میں آسانی کے لئے ہے تسلسل